اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطیق آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آج کی ریسپی جو ہے وہ اترت تیار کرے گی آج آپ کیا بنائیں گی اترت میں چٹنی چٹنی بنائیں گی کون سی اس کے نام ہری میرچوالی چٹنی آج اترت جو ہے ہری میرچوالی چٹنی بنائیں گی اب آپ کیا کریں گی میں تیار کے ساتھ کام کرو اچھا کام کرو کون سا کام کروائیں گی لسن اور ہری میرچوالی چٹنی اور پودینہ کارکن کے ساتھ بہتنے اچھا اچھا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کے لئے ہمیں چاہیے ہرادانیا پودینہ ہری میرچ لسن انار دانا سکردانیا نمک اور دائی یہ لینے آپ اس کو سام کریں ایک اکپیس سام کر کے در سائز پر رکھتی جائیں ٹھیک ہے اس کو سام کر کے سائز پر رکھتی جائیں در سائز پر رکھتی جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 میں اطرت آپ کو مرچے کاٹ کے دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی کار کے آپ نے ان کو پیسنا ہے ٹھیک ہے پودینے کے پتے اتار جا آپ ادھر رکھتے ٹھیک ہے اس میں اس پرطن میں رکھیں میں جو اے رجلیاں صاف کار کے در اپنا دنیا مارا ساف ہو گئے اور پودینہ بھی ہم نے ساف کر لیا ہے دنیا مارا ساف ہو گئے اور پودینہ بھی ہم نے ساف کر لیا ہے ہری مرچ کاٹنے کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے ہری مرچیں دیار ہو گئی ہیں سچا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گا لسن چلے اس کو پیس لیں لسن بھی ہم نے پیس لیا ہے ابھی میں اس میں ہری دنیا شامل کروں گا ہری مرچ ایک ہری مرچ بنید رکھیں ہری مرچ چلے پیس ہری مرچ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا بنا ہے پیسٹ بہترین ابھی اس میں آپ ڈالیں اس کو ادھر رکھیں ایک کپ ہم نے لینا ہے دئی کا اور اس میں صرف ہم نے ایک چمچ شامل کرنا ہے یہ دیکھیں بہت پیاری ہماری چھتنی تیار ہو گئی ہے اس میں میں ابھی تھوڑا سا نمک شامل کروں گا ایک چمچ سوکہ دھنیا اس کے بعد اس میں میں لیٹ کروں گا انگاردانہ انگاردانہ آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں چلو اترین سکو بھی پیسی ہو تیار ہو گیا پیسٹ تیار ہو گیا پیسٹ اچھا یہ نکالیں انگاردانہ اور سوکہ دھنیا کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اس کو بھی ہم جو پہلے ہم نے میرچ والا پیسٹ بنایا تھا اس میں شامل کر لیں گے اس کو اچھی دارا نکس کر لیں ایک کپ دھئی کے لیے آئے اس میں میں ایک چمچ پیسٹ کا شامل کروں گا آج ہم نے دو طرح کی چٹنی بنائی ہے ابھی میں اس میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گا جس طرح پہلے میں نے شامل کیا تھا نمک آپ نے اس وزائی کا شامل کرنا ہے یہ اناردانے والی چٹنی آگئی اور یہ جو ہے یہ بغیر اناردانے کے ہیں دونوں کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو آپ اسے اگر فریج میں فریز کرنا چاہے تو آپ نے اس میں نمک شامل نہیں کرنا ابھی چیک کرتا ہوں کہ اطرت نے آج کیسی ریسپی تیار کی ہے تو یہ پہلے جو ہے یہ میں بغیر اناردانہ کے جو بنائی ہے چٹنی اس کو چیک کروں گا یہ بھی مزے کی ہے اچھا اب یہ میں چیک کرتا ہوں جس میں اناردانہ شامل کیا ہے یہ زیادہ مزے کی ہے انشاءاللہ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے ہوگی آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں رمضان بھی آنے والا ہے آپ نے اسے رمضان میں ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ اسے چارٹ اور کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ